اسلام علیکم ناظرین پروگرام کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب رضا عزیز زمانہ قدیم سے انسانوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ دوسری جگہوں کو فتح کریں دوسرے لوگوں کو اپنا غلام بنائیں ان پر حکومت کریں ان سے کوئی معاشی موالی مختلف طرح کے جو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو اور یہ جو شکل ہے جنگی جنون کی زمانہ قدیم سے لے کے آج تک اس کی شکلیں کیا بدلیں اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں خاص طور پر اخوانستان جہاں پر پچھلے چالی سال سے ایک جنگ جاری ہے جس کا خاتمے کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا اس کے تناظر میں اس مسئلے کو چھوڑا ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں سلمان حیدر صاحب جو ایک پولٹیکل سائیکالوجسٹ ہیں پولٹیکل انیلسٹ ہیں بلاغر ہیں سلمان بہت خوش آمدیت آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ میرے پروگرام میں تشریف لائی سلمان یہ جنگی جنون کی نفسیات کیا ہے کیوں انسان دوسرے انسانوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے دیکھیں بہت ساری مختلف پرسپیکٹف سے جو اہل معاشیات ہیں انہوں نے اس کو مختلف آنگل سے پڑھا ہے نفسیات کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو مختلف آنگل سے پڑھا ہے سوشلوجکل سٹیڈیز والے سے کسی اور آنگل سے دیکھتے ہیں اگر ہم نفسیات کی اس پہ محدود ہے کہ وہے بات کریں تو بنیادی طور پر جو ایک فرد کے اندر اپنے شئے کو ملکیت میں لانے کی ایک خواہش جو ہے وہ بہت بڑی ایک وجہ ہے جب ہم اپنے آپ کو ایسا گروپ کے ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں یا میرا قبیلہ یا میرا گروہ یا میرا ملک یا میری ریاست تو پھر اس کلیکٹیو جو آپ کا گروپ جو بھی کارجاب کی کلیکٹیو وجود ہے اس کی ملکیت میں کیا ہے اور ظاہرہ اس کلیکٹیو گروپ کو کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ لیٹ کر رہا ہوتا ہے جو ہے قبائلی سردار کی صورت میں ہو چاہے ریاست کی صورت میں ہو اس کے اندر جو ایک خواہش ہے کہ وہ اپنا اس و رسوخ کا دائرہ وسیع سے وسیع کر سکتے ہیں اس میں ظاہرہ بہت سارے موٹیوز ہیں اس میں ایک موٹیو جو ہے وہ دولت کا جمع کرنا بہت بڑا موٹیو رہا ہے بہت سارے بادشاہوں نے دولت کے حصول کے لیے حملے کیے اگر ہم جنگوں کو بہت اس سے بلکل پری ہسٹری کی طرف چلے جائیں تو جنرلی گفتگو یہ کی جاتی ہے کہ جو ریسورسز تھے وہ بہت محدود تھے اور اس کے اوپر لڑائی ہوا کرتی تھی کسی کے قبضے میں پانی کا ایسا زخیرہ تھا جو دوسرے کے پاس نہیں تھا یا خوراک تھی یا خوراک تھی یا جو بھی اس زمانے کے لیے قیمتی چیزیں گینی جاتی ہیں چاہے وہ دھات کی صورت میں تھی اچھا جو جہاں تک تعلق ہے جنگ میں ایک دوسرے پر غلبہ پانے گا اس میں بہت تک صورتحالی ہے تھی کہ جو گروہ دوسرے سے زیادہ ترقی آفتہ ہوا کرتے تھے سنت اور حربت کے جنگ کے فند میں یا اس کے لیے زیادہ تیار ہوا کرتے تھے افرادی قوت کے ساتھ ساتھ وہ جو صورتحالی ہے اس میں وہ غلبہ پا لیا کرتے تھے بنیادی وجہ جو تھی وہ ریسورسز کی اس میں ہوا کرتی پھر ان وسائل پر قابو کرنے کا ان وسائل میں ظاہر ہے خواتین کا بھی شمار ہوا کرتا تھا لونیاں بنانے کا غلام بنانے کا ایک بہت بڑا رواج غلاموں سے جو ہے وہ کاشتکاری دور میں جب انسان داخل ہوا تو پھر تاہر ہے ان سے خیزوں پر کام لینا اور اپنی فصلیں بڑھانا اور وہی سارا مال و دولت جی جی بلکل ٹھیک اضافہ گفتگو جو ہے وہ وہاں سے اب جب اس کے بعد ہم اگر موڈرن اس کے اندر آ جاتے ہیں تو اس میں ایک اینگل تو بلکل وسائل کا وسائل کا معاشیات کا ایک اینگل بلکل ہے لیکن اب جب سے ہم نے دکھایا کہ ایک تو جب سے ایڈسیل ریولوشن آیا ہے جب سے انسان نے منڈی کیپچر کرنی شروع کی بلکل مارکٹ کو کیپچر کرنا شروع کیا وسائل کہاں سے حاصل کرنے ہیں اس پر قبضہ کرنا اس کو تیار کرنا پروسس کرنا اور پھر اس کو کہاں جو کہ مطلب کلونیلزم کے اندر کلونیلزم کے اندر ہم نے دیکھا تو اس صورتحال میں جو ہے وہ ایک اینگل جو تھا وہ بلکل اس مارکٹ کو کیپچر کرنے کا وہاں سے ریسورسز حاصل کرنے کا کلونیلزم کا سارا دور جائے اس کے اندر آپ کو اسی طرح کی جو ہے وہ جنگیں نظر آتی ہیں انگریز کہاں سے اٹھا اور ایک زمانے میں آزی دنیا کے اوپر اس کی حکومت تھی تو وہ مختلف جگہوں سے جو سنتی طور پر ترقی آفتہ نہیں سے جنہوں نے ابھی مطلب وہ کم سے کم سنت جو حرب کے فن میں اتنی ترقی نہیں کی تھی ان پر اپنی ترقی کے روپے اپنے افرادی خوبت کے زور پر کیا اچھا اس کے بعد جب جنگ عظیم کی صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں کم سے کم دوسری جنگ عظیم کی جنگی نے مارکٹ لینی تھی موقع نہیں مل رہا تھا کہاں بیچے ایک بہت پڑا وجہ یہ تھی وہ ساری صورتحال جو ہے وہ بہرحال جڑ میں آپ کو کہیں نہ کہیں ریسورسز کا امکان نظر آتا ہے لیکن ایک توسری طرف جو ایک اور اینگل ہے لیکن بعض اوقات جنگ خالصتاً قومی نفسیاتی اس کے بنیاد پر بھی چھیڑی جاتی ہے بہت جگہوں پر جنگ کو چھیڑنے کی ایک وجہ جو ہے وہ لوگوں کی توجہ ان مسائل کی طرف سے ہٹانا ہوتی ہے جو ان کے لیے ریال پرابلمز ہوتی ہے جو بیچینی پیدا کر رہے ہیں یعنی بادشاہ کو لگتا ہے کہ یہ عوام ریایہ میرے خلاف اٹھ رہی ہے تو جنگ چھڑ دو تاکہ جنگ چھڑ دو تاکہ آپ ایک دشمن کے خلاف کسی مدد جواب کے پاس اکھٹے رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تو آپ ایک دشمن تلاش کر کے اس کے خلاف اکھٹے ہو جاتے ہیں تو اس طرح بہت سی جگہوں پر وہ ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ آپ جنگ کو جو ہے اچھا پھر ظاہر ہے جو اس میں سپیسے لار ہیں ان کو بھی ایک معاشی منفیت وہاں پہ مل رہی ہے تو وہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے کہ واپس جانے سے بہتر ہے کہ یا تو کچھ کمال ہو یہاں پہ یا مر جو تو اس طرح کے مطلب کمپلیکس چیز ہے کسی ایک موٹف کا ایڈنٹیفائی کرنا تو مشکل ہے لیکن یہ بتائیں سلمان کے نظریاتی جنگیں جنگوں کا آغاز کہاں سے نظر آتا ہے تاریخی طرح جہاں تک تہہ میں جس طرح آپ کہیں کہ تہہ میں آپ کو جہاں معاشی مفادات نظر آتے ہیں وہاں اوپر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چکل میں کوئی نہ کوئی نظریہ موجود ہوتا ہے چاہے وہ اپنے قبیلے کا جو بھی جس بھی جو قبیلہ جس بھی توتم کی وہ کرتا تھا پوجہ کیا کرتا تھا اس کی فتح ہو چاہے جس مذہب کی ماننے والے تھے اس مذہب کی فتح ہو چاہے جس ریاست سے تعلق تھا اس ریاست کی فتح ہو یا ایک شخصی بھی بطلب ہو جاتا یا شخص میں مطلب ایک بادشاہ ہے جو یہ چاہتا ہے چنگیز خان آسمان پہ اگر ایک سورہ جاتا زمین پہ ایک بادشاہ ہونا چاہیے ایسے بھی وہ آپ کو موٹیوز مل جاتے ہیں فرد کی اپنی خواہش اور ظاہر ہے اس کے لئے تو نظریہ کہیں نہ کہیں اوپر کیونکہ ظاہر ہے بہت اخلاقی سطح پر انسان شعوری سطح پر کہیں نہ کہیں یہ تسلیم کرتا رہا ہے کہ دوسرے انسان کو مار کے اس کے مسلسائل پر قابو پالینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے مثلا دوسری جنگ عظیم تک وزارت جنگ تک وجود تھا اس کے بعد سے وہ وزارت دفاع کی شکل میں بدل گئی اگرچہ جنگیں جو ہیں وہ وہ دفاعی سے شروع ہوتی ہیں ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے دفاع کے لئے حملہ ہمیں کہنے لگے کہ نہیں ہے جنگ کریں ہم جنگ بری چیز ہے جنگ نہیں ہم کرتے ہم دفاع کرتے اب اس دفاع کے لئے ہم ہاں اس سے پہلے کہ ہم پہ کوئی حملہ کرے ہم اپنے دفاع میں اس کو اس کو مار دیں نشتوں نہ بابت کر دیں تو ہم شعوری ستا پر تو انسان کہیں نہ کہیں یہ سمجھتا رہا ہے لیکن وسائل کی جو حیوث ہے وہ اور قبضہ کی وہ اتنی بڑی ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد سلمان جب کول وار کے ارہے میں ہم داخل ہوتے ہیں اب ایک عجیب سی شکل ہو گئی جنگوں طرح کی صورتحال نظر آتی ہے اس میں ظاہر ہے بنیائی طور پر دو نظام آپ کو عامنے سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ ظاہر ہے ان کے ذنبیان بھی بنیائی طور پر وسائل بہرحال ایک اپنی جگہ انگل ہیں جی اس کے انظر بھی تو اس میں جو ہے جو صورتحال نظر آتی ہو یہ ہے اور ہم نے پاکستان جیسے ملک میں تو بہت اس چیز کو دیکھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ قرائے کے فوجی کے طور پر کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ ہی نہیں بہت ساری مملکت ہیں مختلف گروہ ہیں ان کے ایک ریشین بلوک بنا ہوا ہے ایک امریکن بلوک بنا ہوا ہے اور ریشی اور امریکہ کی لڑائی جو ہے وہ ویتنام میں بھی لڑی جا رہی ہے اور وہ کوریا میں بھی لڑی جا رہی ہے اور وہ افغانستان میں بھی لڑی جا رہی ہے اور وہ فلانی جگہ بھی لڑی جا رہی ہے اور اس میں ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اثر الرسوخ بڑھانے کے لیے اور ان کی حکومتوں کو ان کے وسائل کو اپنی مرضی سے چینل لائز کرنے کے لیے ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ چروس اور امریکہ تو اپنی اپنی جگہ موجود ہیں بیٹھے میں لیکن ان کے لیے لیکن اب یہ جو لڑنے والے ہیں چاہے وہ ویتنامیوں کوریونوں پاکستانیوں اگوانیوں وہ کیوں لڑ رہے ہیں سر ان کا کیا مفاد ہے اس میں وہ کیوں جنگ لڑنا چاہتے ہیں کس ان کی موٹیویشن کیا ہے دیکھیں وہ شروع سے آخر تک وہ جو سپائی ہوتا ہے وہ مالے غنیمت کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے اچھا چاہے وہ پہلے مل رہا ہو یا بعد میں مل رہا ہو ظاہر ہے آپ کو ایک سروائیول کی حد تک کیا تو تنخواہ کی صورت میں جائے جب جی زمانے میں باقائدہ فوجی نہیں ہوا کرتی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو جتنا لوٹ لے اس کا اب تو سر ایسا نہیں ہے اب تو جو بھی لوٹ لے وہ بادشاہ کا جو لوٹ لے وہ ہرے اس وقت بھی ظاہر ہے بادشاہ کا حصہ بہرحال میجر حصہ ہوا کرتا تھا لیکن سپائی جو ہے وہ بنیادی طور پر اچھا اس کو بھی لیکن کیونکہ سپائی کا شعور بھی یہ مانگتا ہے کہ یار میں جو ظاہر ہے اگرچہ سپائیوں کو ایک خاص شعوری لیول سے اوپر ٹرین نہیں کیا جاتا کہ وہ بڑے سوالات اٹھا سکیں یا وہ کر سکیں لیکن سٹل بہرحال انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ وہ اگر کسی کو مارے گا تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس کو کیوں مارا میں نے اس کا گھر لوٹا تو میں نے اس کا گھر کیوں لوٹا تو اس کے لیے پھر آپ کو پش دینے کے لیے کہیں آپ قومی سلامتی کو سامنے لاتے ہیں کہ ہمارے ملک کو خطرہ تھا اگر ہم انہیں نہ مار دیتے تو یہ ہمیں مار دیتے تو اس کو کور دینے کے کہیں ہم اس کے لیے مذہب کو سامنے لاتے ہیں مذہب اور ریاست اب میجرلی اگر ہم پری موڈرن جنگوں میں دیکھیں تو آپ کو میجر جنگیں مذہب کے نام پر ہوتی نظر آتی ہیں چاہے سلیبی جنگوں کی بات کر لیں یا مسلمانوں کے کسی علاقے کو فتح کرنے کی بات کر لیں ساری اس میں بلکو ٹھیک ہے ٹھیک موڈرن اس کے بعد دوسری طرف اب موڈرن جو ہے اس میں مذہب کا اینگل کسی حد تک کم نظر آتا ہے ریاست کی ریاست کی نیشنلیزم کا تو نیشنلیزم کو کہہ لیے کہ نیا مذہب ہے ریاست کی صورت میں جس طرح فرد پہلے اپنی جسم سے بڑھ کے بقا جو تھا وہ مذہب میں تلاش کیا کرتا تھا ایک دوسری زندگی میں تلاش کیا کرتا تھا اب وہ اپنی بقا ریاست میں تلاش کرتا ہے کہ میں تو فنا ہو جاؤں گا یہ ریاست باقی رہے گی یہ وطن باقی رہے گا لہٰذا اس وطن کے لیے فنا ہو جانے میں کوئی بڑی باقی ہے حالانکہ وہ وطن کی جو لکی رہے ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں جغرافیہ مستقل تو بنیادوں بھی کسی اس میں بھی نہیں رہا اب اس پہ اس پہ سلمان ایک جو اہم ڈیویشن اور بھی ہے یعنی کہ ریاستیں تو لڑی رہی ہیں یا ان کی فوجیں ہیں جو ان کی دفاع کے لیے ایک مطلب موٹیویشن آپ نے اس کی ذکر کر دیا وہ لوگ جو کہ پرائیویٹ آرمیز کی فارم میں لڑ لیں چاہے وہ انقلابی ہوں چاہے وہ جن کو ہم ٹیوریس بھی بولتے ہیں جائے وہ آئیسیس کی فارم میں ہو چاہے وہ طالبان کی فارم میں ہو وہ کل حرام ہو اور کولمبیا کے اندر یا لیٹن امریکہ کے اندر ایسی بہت ساری پرائیویٹ آرمیز ہیں جو کہ سرکار کے خلاف لڑ رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی ان کی کیا موٹیویشن ہے ان کو کیا مسئلہ ہے بہت بہت سی جی سی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جنگ آپ بھی کیا ہم بھی کیا ساری دنیا آتی کوئی سستہ آفیر تو ہے نہیں بہت مہنگا آفیر بہت مہنگا آفیر ہے تو وہ فرد جو سپاہی کے طور پر انفینٹری کے طور پر لڑا ہے اس کو لڑانے والے کا بہرحال پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد تو یہ نہیں کہ ایک پروکسی وار کی شکل وہ بھی ہے وہ بھی شکل ایک میجر ہوتا ہے ہاں اس کو سمجھا اس کو اس بات پر تیار کرنے کے لیے کہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اور جان لینے کے لیے تیار ہو جائے صحیح اس کو کوئی نہ کوئی نیریٹیف چاہیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہ نیریٹیف جو ہے وہ مذہب سے بھی آ رہا ہوتا ہے وہ قومیت سے بھی آ رہا ہوتا ہے وہ نسل سے بھی آ رہا ہوتا ہے ہماری نیریٹیف جو اس طرف ہے وہ ہی اس طرف بھی ہوتے وہ دونوں طرف اگزسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک کہ ہمارے اوپر جابرانہ قبضہ کر دیا گیا اب ظاہر ہے جابرانہ کو مختلف لوگ مختلف اس طرح ڈیفائنڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک سو اس کی بنیاد پر اور ظاہر ہے جو لڑا ہوتا ہے وہ یہی اس کو یہ وہ اس کو لڑانے والا یہی اس پہ اس کو اس نے اس بات پہ قائل کر لیا ہوتا ہے کہ ہاں تم پر جو قبضہ کیا گیا وہ جابرانہ تھا ٹھیک ٹھیک اور جو یہ جو لوگ آئے ہیں ان کا اس علاقے سے تعلق نہیں تھا بلکہ تم پر قابض ہو گئے یا یہ نسل میں تم سے بہتر نہیں ہے یا ان کا مذہب تم سے کم تر ہے بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک بغیرہ بغیرہ جو بھی اس کی ایکسپینیشن تیار کی جائے تو ان کو تیار کر لڑانے کے لیے کیونکہ آپ ریسورسز کی تقسیم جنگ میں جسی طرح ہے کہ وہ بغنیاری ضربت جیتے بادشاہ ہیں اور مرتے سپاہی ہیں جی تو اس ساری صورتحال میں وہ ریسورسز کی تقسیم تو برابر کی تو ہوتی نہیں وہ تو ایک بلکل ہاں جی اس پہ چل رہا ہے لیکن بارال ان کے ذمہ جو ہے وہ مطلب کبھی بنا ہیلے مذہب کبھی بنا میں وطن جی وہ لڑانے کے لیے ان کے ان کے حصے میں وہ آتا ہے اور جو بھی لڑا رہے ہوتے ہیں ان کے حصے میں ماشیات آتی ہے لیکن وہ ایک یہ بھی ہے نا کہ جو وہ ایک امید لے کے جنگ میں جو شامل ہو رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ ہی مل جاتا ہے ان کو دیکھیں بہت سے بہت چکہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ گروہ جو آپ کو پرپیچول لڑائی میں انوالف نظر آتے ہیں وہاں پر جب طویل عرصے تک ایک جگہ جنگ جاری رہتی ہے تو جنگ خود اپنی ایک معیشت بن جاتی ہے بن جاتی ہے اس کو اصلہ دینے والے ہیں اس کو کھانا پہنچانے والے ہیں وہاں کھانا پہنچانے والے ہیں اس کے لیے تیل فراہم کرنے والا ہے جوتوں سے لے کے تو وہ ایک پوری اس پورے گروہ کی ایک معیشت بن جاتی ہے اس کے اور اگر آپ کے پاس کوئی alternate معیشت اس کے سے ہٹ کر دستیاب نہیں ہے تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس معیشت سے جان چھڑا سکیں بلکل صحیح سو گویا مطلب ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ جنگ کی جو بھی فوجیں لڑ رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے دو ہی باتیں ہیں ایک تو ان کا نیاریٹیو ہے جو ان کو اس جنگ پر امادہ کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ایک جڑیوی معیشت ہے جو انہیں اس پر مسلسل گامدن رکھتا ہے اب یہ دو صورتوں کے اندر دنیا اسفت بہت ساری جگہوں پر اٹکی ہوئی ہے فسی ہوئی ہے خاص طور پر ہمارا جو آج کا موضوع ہے اخوانستان اور اس کے مسائل اور اس پر ہم تھوڑی در ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آکے مزید گفتو کرتے ہیں کہ اخوانستان کی جنگ کو ہم کیسے اس نظر لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رئیے گا ہم تھوڑی در میں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں howl ڑو 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 ڈی ڈی ڈ fingers 돌�ечےК ڈ ناس فورمی curop جر ایڈacho ساتھ رایڈ何以ہر اینروں ڈی ڈ عاؤی ڈде میں شکی glow جر ایڈ Snap editors ہے jumbo of ڤو ڈے ڈی 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 Sl J ڈی 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 ڈربی ڈی encید PEN گروز اسی حلال آخر pencil لگنار آنچ خوا sebelساixسا جد Nana Isto تطلب شان و جس Pamula مجی امام کے بعد کیا جسگ کیا فوتی جسگ کیا حتم نواتChain لیکن ام spoons لوگ Practم deliberate بری نمازل جسگی آپ اتشان خواہتش ہوتی بهادئے lifیوانی تلواری تمل آپ وقت ا capaz ولodplaying تمل آپ کے اداف است 듣ارات حلان کار ماجیت انبžوان شون for your friends and family. That's what Zayed Syed of Arouge Financial brings to your table. Call him at 905-624-0008 or visit arougefinancial.com ناظرین ایک بار خوش آمدیت پروگرام کیا فرق پڑتا ہے میں گفتگو ہماری جاری ہے سلمان حیدر کے ساتھ جنگی جنون اخوانستان پاکستان اس اور اس مسئلے کا حل سلمان ہم نے یہ تیہ کر لیا پھر اس لئے اپنے سیگمنٹ کے اندر کے جنگوں کے اندر بنیادی جو محرک ہے وہ ایک تو اس کی اس کا نیریٹیف ہے جو بھی افواج پاکستان مطبعہ افواج کو جو موٹیویٹ کرتا ہے جنگ لنے کی دوسرا کہ اس کے ساتھ جڑیوی معیشت ہے جو کہ اس پہ سلسل چلتی رہتی ہے اخوانستان میں چالیس سال سے جنگ جاری یہ جنگ کا آغاز ہوا رشیہ کی انویزن سے رشیہ انویڈ کر کے آیا اس کے بعد ہم نے مطبعہ مجاہدین نے اس کے خلاف جنگ لڑنی شروع کی رشیہ شکست کھا گیا مجاہدین آپس پہ لڑنا شروع ہو گیا پھر ان کو ایک طالبان کی فوج آگئے طالبان نے ان کو شکست دے دیا اس کے بعد امریکہ آگئے مطبعہ ایک بات ایک مسئلہ چلتا جا رہا ہے یہ شروع میں کیا موٹیف تھا رشیہ کیوں آگیا دیکھیں رشیہ کے آنے کا جو مظاہریں ہمارے ہیں جو بڑھایا جا تھا کہ رشیہ نے انویڈ کیا رشیہ بنیائی طور پر اگوانستان کے اندر جو تھی وہ لوکل سطح پر ایک ریولوشن ہوا انقلاب اس ہور کے نام تھے اور جو اس کے بعد انہوں نے اس کو سٹرنٹھن کرنے کے لیے رشیہ کو دعوت دی کیونکہ بنیائی طور پر ایک کامنیسٹ سانجی ریولوشن تھا انہوں نے رشیہ کو یہ دعوت دی کہ وہ آئے اور اس کو اسٹیبلش کرنے میں اور اس کے سسٹم کو چلانے میں اور سب کو کرنے میں ان کی مدد کرے اور رشیہ کی فوجے جو ہیں وہ افغانستان کی اس وقت کی موجودہ حکومت کی دعوت پر تشریف نے آئی آگئی جی داخل ہوئی اچھا دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان نے جو گروپ اس وقت چوز کیا جو بلکہ اس سے بہت پہلے چوز کر چکا تھا ففٹیز میں چوز کر چکا تھا وہ امریکہ تھا اس سے پہلے جو ہے لیکن وہ جب آ گئی تو وہاں پہ کیا ریزیسٹنس موجود تھی جو ان کے حراف ایک طرح کی تحریک چل رہی تھی لڑائی ہو رہی تھی یا کیا ہوا کیوں کوت پڑے اس جنگ میں اس میں کسی حد تک تو جیسے کہانا چاہیے فیکشنز تو وہاں پر آپ کے جو وہ تھے بائیں بازو کا گروہ تھے ان کے درمیان بھی فیکشنز موجود تھے موجود تھے اور وہ فیکشنز بھی مکمل طور پر ایک دوسرے سے اگلی نہیں کرتے تھے اور ان کے درمیان تصادم بھی جاری تھا لیکن ہمارا جو انگل تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کسی بھی طرح کے سرخ فیکشن کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا ہمیں بالکل مختلف انگل سے لے کے سامنے آئے اور ہم نے مذہب کو سامنے نظریہ کے طور پر رکھتے ہوئے کہ ہم ایک اسلامی افغانستان کے لئے کوشش کر رہے ہیں اس میں باہر ہے ہمارے پیچھے جو تھا وہ پورا سرمایہ دارانہ بلوک تھا کیونکہ افغانستان کے لئے کے اندر جو ہے وہ روز موجود تھا یہ ایک ازام اس وقت لگایا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس کو موقع سمجھا اور اس پوری سیچویشن کو سیل کیا جا کے کہ جناب یہاں پہ ہم کچھ بنایا یا ایسا کچھ تھا یا وہ خود ہی آگئے تھے کہ بھئی آپ کر لیں یا ملا جولہ تھا دونوں دیکھیں دونوں جہاں تک میں اس چیز کو پڑھ سکا ہوں جہاں تک میں اس چیز کو سمجھ سکا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ شاید بہت جو صورتحال سامنے افغانستان میں نظر آ رہی تھی پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صورتحال اس طرف چلی جائے گی اور پاکستان جو ہے وہ وہ ایمیجیٹ خطرے میں ہے لہذا ہمیں دیفنڈ تو کرنا ہے اپنے آپ کو دیفنڈ کا جہاں گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود اور یہ جو ہیں یہ جو وہاں سے افغانستان یہ ارلی سیونٹیز میں پاکستان آ گئے تھے یہ تو پڑھ گئے یہاں سے پڑھ گئے تھے تو یہ بہتر تیہتر میں اس آنے والے گروہ کو انہوں نے تیار کرنا شروع کیا جو کہ پھر بعد میں ظاہر ہے جب طالبان تو لیٹلی بنے لیکن وہ جتنے بھی مجاہدین کے گروپ بنے جنہیں بعد میں جو ہے وہ امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل ہوئی اور اس کے بعد ہتھیار بھی ملے اور سٹرنگر میزائل کیا جو جو کچھ بھی اس ساری کہان ہی گا اس ساتھ سے تو اس چیز کو جسے کہنا چاہیے جی اس علاقے میں بیٹھا ہوا پاکستان دیکھتا ہے پاکستان کے حمسائے میں ایک مومنٹ ہو رہی تھی ایک چیز چل رہی تھی پاکستانوں سے اگنور تو نہیں کرتا تھا لیکن وہاں پر کیا کردار ادا کرنا ہے کس طرح مسئلے کو کنٹین کرنا ہے اس پر ظاہرے مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ روز جو ہے وہ گرم پانی تک مطلب پہنچنا چاہ رہا تھا اچھا میں اس کو اس لیے سوڑا سو رکھتا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ ابھی جو ریسنٹلی ہمارے جنرل بائر صاحب نے تقریر کی ہے میرک میں اس میں انہوں نے یہ ذکر کی اور جو میرا بھی یہ خیال ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہو گئی پاکستان نے رشیہ کے ساتھ انگیج کر لیا مجاہدین کو انگیج کیا مجاہدین لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی سپورٹ حاصل لیکن دی نیڈ اٹ منی پیسہ چاہیے تھا اس جنگ کو چلانے کے لیے ہم امریکہ کے پاس گئے بارال امریکہ کو رضا کہ یہاں پہ روس کو ہم انگیج کر سکتے ہیں اور ایک بڑی مناسب جگہ ہے تو انیس سو بیاسی میں رولان ڈیگر نے کہا کہ ہاں بھی ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کے لڑے ہیں سو اس طرح کی بات انہوں نے کی کہ یہ سیچویشن ایسی بنی دو تین سال لگے امریکہ حکومن آنے میں ہم کو تو وہ ایک بقاعدہ پروگرام شروع ہو گیا یہ ایسی کچھ کہانی وہ بتاتے ہیں دیکھیں اس بات پر بالکل جسے کہنا چاہیے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ مطلب امریکہ اس پہ تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس سے پہلے مجاہدین جو تھے جن کو ہم نے تیار کیا یا جن کو ہم نے لڑایا وہ ہم کس نقطہ نظر سے تیار کر رہے تھے یا کس نقطہ نظر سے لڑا رہے تھے اور جب ہم امریکہ کو اس کے جنگ کے بیچ میں لے کے آئے تو کیا ہم اس نقطہ نظر کو ہی سامنے رکھتے ہوئے لے کے آئے تھے کیا ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم جو بھی سو کالڈ اسلامی نظام یا جو کچھ شریعت یا جو کچھ بھی اس زمانے میں چل رہا تھا جو کچھ بھی اس زمانے میں فروغت ہو رہا تھا وہ اس کے لیے ہم نے سوچا کہ امریکہ جو آکے جنگ میں پیسہ لگائے گا تو اس کے بعد کیا ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ شریعت کے نفاظ کے لیے پیسے دے رہا ہے اور اصلا دے رہا ہے بلکہ یہ تو کہانیاں سنانے کی بات ہے بات ہے نہیں شریعت نے فاس وہ تو آپ نے نیریٹیف دیا ان کو لڑانے گئی لوگوں کو کہ آپ آئیں برتی ہوئی پاکستان سے بہت اور وہ لوگ گئے جو ہم لوگوں کو ظاہرے بنانا چاہتے ہیں افغانستان کے پشتون اس میں دیکھیں افغانستان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ مختلف قبائل ہیں قبائل کے ذریعہ آپس میں اختلاقات بھی ہوتے ہیں اور لڑائی جگڑے کا وہ بھی اپنی جگہ وہ ہے لیکن ہمارا جو بنیادی طور پر آئیڈیا تھا کہ کیونکہ پشتونستان کے حوالے سے گفتگو کی طور پر چیزیں بیوست کرتی تھی کہ پختونگوں کے بارے میں ہم ایک طرح کے شک کا شکار تھے کہ شاید یہ یہاں سے ہم سے کٹ کر اور افغانستان کے ساتھ ملکہ آج تک شک کا شکار ہے اور اسے اس کے حوالے سے تو اس ساری صورتحال میں ہمارے لیے یہ تھا کہ اگر ہم اسلام کے نام پر کاؤنٹر کریں کیونکہ ہم نے ملک اسلام کے نام پر بنایا ہے تو پھر وہ شاید صورتحال ہمارے لیے بدل جائے گی وہ خطرہ ہم اپنی طرف سے خاتم کر دیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا پاکستان پر اس کے اثرات کیا ہوں گے افغانستان پر اس کے اثرات کیا ہوں گے میرا نہیں خیال کسی وقت مطلب اپنے نظریہ کو نظیاتی اعتباس جو کہ ہم نے اسلام کے نام پر ملک منایا تھا تو اسلامی ایکسپینشنیزم کا سوچنا شروع کر دیا تھا پھٹو صاحب کے زمانے میں دیکھیں جو ہمارا پین اسلامیزم کی تو بات ہو گئی شروع پین اسلامیزم کی گفتگو تو شروع ہو گئی تھی جی آہ اچھا پین اسلامیزم کی گفتگو اور جو میں بہت زیادہ رہے رہے یہ گفتگو اندر کی معاملات کی اور میں بہت زیادہ رہے رہے پر نہیں جانتا لیکن یہ کہنا کہ ایٹمی پروگرام پر کام اور یہ سب کچھ تو اگر ہم اس لائنز پر چل رہے تھے تو شاید پین اسلامیزم کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر آئیڈیا جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا کیونکہ بنگلہ دیش کے ٹوپنے میں جو ریزلٹ ہم نے نکالا اس میں سے یا کب سے کب مغربی پاکستان نے نکالا وہ یہی تھا کہ بنگلہ دیش اس لیے الہدہ ہو گیا کیونکہ وہ مذہبی طور پر ہم جوڑ نہیں پائے انہیں اپنے ساتھ وہاں پر ہندو اسادزہ نے سادشیں کی جو بھی ہمارا نیریٹیف تھا تو ہمارے لیے بہت شدت سے یہ احساس پیدا ہوا کہ نہیں ہمیں مزید مسلمان ہونے کی ضرورت ہے ابھی تک کیونکہ سے پہلے جو دس سال کا عرصہ ہمارا گزرا تھا وہ ایک طرح کی سیکلر گورنمنٹ گزری تھی لبرل اینگل پہ اور اس دس سال کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہمارے پاس ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ہمیں یہ لگا کہ شاید نفسیاتی صدا پر کہیں ہم نے محسوس کیا کہ شاید یہ جو دس سال ہم نے لبرلزم کے اس میں گزارے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ نفسیات اس کے اندر وسائل کی تقسیم کیا تھی ہمارے اور بنگال کے بیچ میں لیکن ہم نے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی طرح کی اخلاقی جرائم کی اوپر چاہے وہ یایا خان کی شراب خوری تھی اور چاہے وہ یوپ خان کا وہ تھا یا بھٹو صاحب کی مطلب لبرل ہونا تھا یا بھٹو صاحب کا عزاد منش ہونا تھا ہم نے اس پر ذمہ داری ڈال کے کوشش کی کہ مزید مسلمان ہو جائیں اور اس میں پھر ہم نے پین اسلامی اسی دوران جو ہے وہ عربوں کے ہم تیل نکل آیا اور وہ ایک اور پھر وہ ظاہر ہے پین اسلام وہ پھر ہمیں موقع مل گیا کہ ہم نے اس وقت جو نیریٹیف دیا اس جہاد کو اس جہاد کا نیریٹیف دیا پیسہ ہمیں امریکہ سے عرب سے مل گیا اور یہ جنگ کا آغاز ہوا اسلاح بنانا ہم نے شروع کر دیا سپائی ہمارے پاس دستیاب تھے بہت سارے لڑنے کے لیے جو عرب سے اس وقت اتنی بڑی تعداد نہیں تھی اتنے ہمارے لڑنے والے تھے عرب تو پھر بہت بات کی سٹیجز میں آئے تو اس میں سپائی لڑنے والے ہمارے پاس تھے ہم بنا رہے تھے اور ہمیں کسی طرح کا کیونکہ ہم نے ملک بنایا تھا اسلام کے نام پر لہٰذا ہمارے پاس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر اور ابھی تک یہ آئیڈیا موجود ہے کہ کسی وقت میں اسلام کی کوئی نشات احسانیہ ہوگی تو شاید ہم اسے لیٹ کر رہے ہیں سر جب آپ نے رشیہ کو شکست دے دی ایٹی نائن میں ان کو آپ نے بھگا دیا وہ رشیہ ٹوٹ گیا انہوں نے ویڈروہ کر گیا انہوں نے کہا جی ہم چلے گئے جو جہاد کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا آرمی ڈس بینڈ کیوں نہیں ہوئی کیا وہ معیشت اتنی سٹرانگ ہو چکی تھی اس پر جنگ کی کہ وہ جنگ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے دیکھیں ہمارے پاس مجھے جو رکھتا افغانستان میں بہت سارے جو گروہ لڑ رہے تھے وہ کوئی باقاعدہ فوج کی صورت میں تو ٹرینڈ نہیں تھے لیکن وہ اتنے سال لندن کے بعد ٹرینڈ تو ہوئی گئے تھے نا مطلب ایک ڈسیپلنڈ فوج کی صورت میں ٹرینڈ نہیں تھے ٹھیک ٹھیک اچھا اور ان کے اندر قومیت کا اور اس کا انگل بہرحال اپنی جگہ موجود تھا موجود تھا تاجک تھے اوزبک تھے اپنے ساری شمالی اتعاد والے جو بعد بھی شمالی اتعاد بنا اس کے علاوہ آپ کا یہ پشتون تھے اس ساری صورتحال میں جو جن لائنز پر اس کے بعد تصادم شروع ہوا وہ تو پاور گریب تھا نا سر پاور گریب تھا اس کے بعد مختلف کمانڈرز تھے ان کے ساتھ جو بھی اور اس میں پھر ظاہر ہے منشیات کی ایک ایک اکانومی اپنی جگہ افغانستان میں بن گئی جب وہاں پہ امرو مان کی صورتحال خراب ہو گئی تو اس کے بعد یہ سمجھنا کہ وہاں پر مطلب ہم کسی طرح کا جو بھی ہمارا نظریہ تھا جو ہم لانا چاہتے تھے وہ تو ہمیں بہت کلیرلی نظر آیا کہ وہ نہیں کام ہو سکا کیونکہ اچھا وہاں پہ پھر یہ تھا اس سارے پروسس کے بیچ میں جو افغانستان تھا اس لڑائی میں جو کچھ افغانستان کے پاس اس سے پہلے تھا یا بن چکا تھا وہ برباد ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا سر اس کے بعد لڑائی کی جس طرح ہم نے کہا کہ لڑائی جب چلتی ہے کچھ عرصے تک تو خود بخود اپنی ایک اکانومی بنانا شروع کر رہتی ہے تو یہ بتائیں سر کہ اب یہ پھر آگے چلے پھر طالبان آگئے طالبان کے بعد پھر ایک وہ انٹرنیشنل ایک جو ٹیررزم کی شکل بنی اور جس پہ الزامات لگے آرمی کوئی بھی جو لڑ رہی ہے جب جنگ ختم ہو گئی وہ ڈس بینڈ کیسے ہو گی وہ روک کس طرح سے وہ بند کر دے گی جنگ لڑنا مطبع ان کو کچھ تو روکے نا سر دیکھیں بنیادی طور پر پر لڑا رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس بھی صورتحال بنی اس میں یہی تھا کہ دیکھیں معاشی فائدہ تو ایک چھوٹے گروہ کو پہنچ رہا ہوتا ہے باقی لوگوں کو آپ نظریہ کی بنیاد پر موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں لڑا رہے ہوتے ہیں اب جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کے اندر چاہے وہ قومیت کا نظریہ ہوتا ہے قومیت کا نظریہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کے پاس ریاست کے اندر ان کو انگیج کرنا یا آپ ایک وقت میں آپ ریاست کے لیے لڑ رہے تھے اور اب آپ ریاست کے لیے فلاحی کام کریں چلیں آپ خیتوں میں کام کریں یا آپ سکول میں پڑھائیں یا آپ وہ ایک انگل بنتا ہے لیکن جب ہم نے مذہب کے نام پہ اس کو انہیں لڑایا تھا تو اس کے بعد پھر اور اس میں سے کچھ لوگوں نے اس کے بعد جب انٹرنیشنل حالات بدلے اس کے بعد جب دوسرا گروہ جب بیچ میں لڑائیاں گروہی معاملات بنی تو اسے بھی ٹھپ کرنے کے لیے جو فوج ہماری مذہب سے آئی وہ ساری کے ساری مذہب کی بنیاد پہ مذہب کی بنیاد پہ مذہب سے لوگ آئے اور اس کی وجہ سے اور اس زمانے میں پھر دائرے ہمارے کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ افغانستان یہاں پانی نہیں تھا وہاں گندم کی ایسی ایسی فصلیں لہلہ آیا کرتی تھی اور برکت دوہ کرتی تھی اور وہ سب کچھ ہوا خیر وہ سب کچھ چلتا رہا اس ساری صورتحال کے بعد ہمارے پاس یہ راہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم ریاست نے تو ایک دن میں اچانک فیصلہ کیا جو دن جی جی کہا گیا کہ آپ مذہب بندے بن جائیں تو اُن دن ریاست میں تو یہ فیصلہ کیا کہ اچھا میں مذہب روشن خیال اسلام کی قائل ہو جاتی ہوں لیکن وہ جو لوگ جنہیں اب تیش سال سے جن کی دو نسلوں کو آپ نے یہ پڑھایا تھا جنہوں نے جانے دی تھی بدوک اٹھا کے بیٹھے تھے جن کے باپ بھائی بچے مرے تھے اس کام میں ان سے یہ توقع مجھے نہیں پتا کہ ریحست کو کیوں ہوتی کہ وہ بھی اچانک روشن خیال اسلام کے قائل ہو جائیں گے تو کیسے قائل ہوں گے کیسے قائل ہو جائیں گے اچھا وہ جو کچھ جب آپ روشن خیال اسلام کے قائل ہو اور آپ نے سب کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے ان کی اکانومی بھی اس کے اندر تھی جو کہ ختم ہو رہی تھی تو یا تو آپ ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ انتظامات کرتے مطلب یا تو آپ کوئی ایسا انتظام بناتے کہ ان لوگوں کو آپ کسی صورت میں افغانستان کی گفتگو چھوڑ دیں جب پاکستان کے اندر بھی کم سے کم لوگ تھے انہیں کسی صورت میں آپ کوئی فوج کی سیول آم فورسز کا حصہ بناتے یا ان کے کوئی جسے کہنا چاہیے کوئی ایسی شکل رکھتے کہ ان کے لیے سلسلہ روزگار یا کسی طرح کی شکل بنتی یا کوئی ایسا ان کے لیے انتظام کرتے کہ انہیں کوئی ہنر سکھائے جائیں جہاں سے وہ آلٹرنیٹلی اپنے لیے روزی پیدا کر سکیں یا اپنے آپ کو انگیج کر سکیں اس ایکٹیویٹی میں جہاں سے ان کے لیے ان کی فیملی کے لیے اس سب کے لیے ویل بینگ بھی ہو اچھا یہ کام جو ہم نیریٹیو لے کے چلے سے اس کے بعد یہ کام بہت مشکل تھا کیونکہ ایک وقت میں آپ تلوار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے جنت کی تلاش میں یا دین کی ساگلندی کے لیے لڑنے گئے ہیں اور واپس آ کے آپ سے کہا جائے کہ جناب یہ آپ آری لیں اور یہ ہتوڑا لیں اور یہاں بیٹھ جائیں اور کرسیاں بنائیں یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ کہاں میں مطلب کتنے بڑے ہائر اس کے لیے اور یہ کرسیاں بنا کر روزی کمانا یہ بڑا مختلف ہے دو مختلف لیول ہیں تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم نے اس حد تک بھی نہیں کیا کہ انہوں کرسیاں بنانے پر لگا دیتے کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ان کو دستیاب اکانومی کی شکل میں دستیاب ہونا چروع ہوتا ابھی اس پر بات آگے چلاتے ہیں میں یہ تذکرہ کرنا چاہوں گا جنرل باجباز صاحب کی جو تقریر ابھی انہوں نے کی اس میں بھی انہوں نے ساری چیز کو اینالائز کی اپنے تہیں اور اس پر صورت گفتو کریں گے اور آخر میں انہوں نے ایک مشورہ بھی دیا اس کو بھی دیکھیں گے اور کیا اس میں مزید گنجائش ایسی ہے جس سے کچھ ہو سکتا ہے یہ ذرا بات کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں Marcel variations یقی ویدی lیدی لزار замеч Partnership جنرل لیکن 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 لگر لزار تر$ جن رل ل surfaces موسیقی ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید پرگرام کیا فرق پڑتا ہے سلمان ابھی میونک میں جنرل بائیوہ صاحبیں تقریر کی انہوں نے یہی مہرکار بتایا کہ جی چالیس سال جنگ کو ہو گئے اور وہ ایک جو صورتحال تھی ہم نے مطلب اس میں ریگن صاحب آگئے بیاسی میں انہوں نے آکے ہمیں پیسے دینے شروع کر دی تو ہم نے وہ تیہ کر لیا کہ وہاں پہ جہادی ایک نیرٹیف موجود تھا اس کو پیسے ملے تو یہ ایک معاملہ چل پڑا جہاد کا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ نیرٹیف جو ہے یہ ایکچلی ویسٹرن یونیورسٹیز میں تیار ہوا پتہ نہیں ہوا کے نہیں ہوا بارل میرا تو خیال ہے ہمارے پاس بڑے عرصے کا تھا ہم نے اس سے پہلے ہی بہت دفعہ اسی خطے میں جہاد بھی کیا یعنی کہ محمد بن قاسم سے لے کے آیا تھا جہادی کا تیار ہے اینیویز وہ انہوں نے تذکرہ کیا الزام لکھم تب کہا کہ یہ آپ کی ویسے یہ نیرٹیف آیا منہ میں تو پتا ہی تھا کہ جہاد کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی تذکرہ کیا اس چیز کا کہ پاکستان ایک بڑا خوشحال ملت تھا اور ایک بڑا روشن خیال ملت تھا سکسٹیز میں اور اس کے بعد پھر جب پاکستان ٹوٹا تو وہ ستر کی دہائی اور اس کے بعد کی دہائیوں میں پاکستان ایک ڈاؤن فال لے گیا یہ ان کا نوستیلجیا ہے اپنے بچپن کا یا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک روشن خیال دیکھیں دو ایک تو میں جو ہمارا گفتوگو جاتے ہیں کہ یہ نیرائیٹیف یورپی انجوریورسٹی یقیناً تیار ہوا ہوگا مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بیانیاں جس لڑائی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہ ہمارے سہین میں ہونے ہیں ہمیں پتا تھا اس بات لیکن ہمیں پیسے بہت سارے مل رہے تھے تو پھر ہمیں اس بیانیے کی پیچھے باگنے کی وجہ جتنا سرمایہ دارنا بلوگ لوگوں کو لڑانے میں انٹرس لیتا اس نے بلکل بیانیاں تیار کیا ہم نے بخوشی وہ بیانیاں اور وہ پیسے جو اس کے ساتھ آرے سے تسلیم کیا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیانیاں بنا کے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ یا تو ہم ان سے کہیں کہ آپ نے پیسے دے کے بھی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی وہ بھی نہیں دینے چاہیے تھے لیکن بہرحال ایسی باتیاں کرنا اچھی نہیں لگتی لوگوں کو خیر بارد جہاں تک تعلق ہے اس دوسرے آنگل کا جو آپ کر رہے تھے سکسٹیز کے اندرس سکسٹیز جو ہے وہ بہت مزیدار صورت ہے سکسٹیز جو ہے وہ بہت مزید سے ترقی سانتی ترقی کی علامت کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے معاشر تیس حصہ پر ترقی کے ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے بھی خوانین پاس کیا پیش سکسٹیز جو ہے اگر ہم سکسٹیز کو درہ سجیدہ طور پر جائزہ لینے کی کوشش کریں تو کیا جو کچھ سکسٹیز میں ہوتا رہا سیونٹی ون میں جو کچھ ہوا وہ اس کا نتیجہ نہیں تھا میہارے تو خیال میں تھا سر ٹھیک تو ہم جو ایک عجیب و غریب رومانس میں مبتلا ہیں رومانس بھی بلے بجائے آگے کی طرف کسی چیز پیچھے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ایک عجیب و غریب طرح کا ہمارا سکسٹیز کے ساتھ رومانس میں ترقی ہوتی تھی اور لڑکیاں سائیکلیں چلاتی تھی لڑکیاں باہر سائیکلیں چلایا کرتی تھی تو ہمارے جتنے بھی روشن خیال جب سے ہمیں روشن خیال ہونے کی کوشش شروع کیا ہمارے جتنے بھی روشن خیال ڈکٹیٹرز ہیں باجہ صاحب ڈکٹیٹر اس طرح ان معنوں میں نہیں ہیں لیکن جو لوگ جو اس امیج کو فالو بھی کرتے ہیں وہ ایک روشن خیال ڈکٹیٹرشپ کو اپنے لیے جسے کہنا چاہیے وہ بڑا اس کو پسند کرتے ہیں اس میں رومانٹس آئیز بہت لوگ ہیں پاکستان جو اس کو مطلب آپ کو بہت میڈیا میں سوچل میڈیا میں نظر آئے گا یہ ہو گیا تھا ہمارے پر سوڑی کا وہ آتا تھا اور فلانا آتا تھا سکسٹیز میں جو آپ نے بیگانگی پیدا کی ایک صوبے اور دوسرے صوبے کو برابر کا قرار دے کے کیا بنگلہ دیش کا بننائے میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا کیا آپ نے جو ایک طویل عرصے کی عامریت قائم رکھی دس سال میں اس لوگوں کے اوپر اور ان کا کوئی حق نہیں دیا کیا اس سکسٹیز کے روشن خیالی کے خاتے میں نہیں آتا میری سمجھ پھر نہیں آتی کہ سکسٹیز کو رومانٹس آئیز کرنے کی بنیادیں کیا ہیں اشرافیہ پاورفل تھا اشرافیہ پاورفل تھی وہ اشرافیہ اب اتنی شاید پاورفل نہیں ہے کیونکہ عام لوگ سیاست سے پہار ہوا کرتے تھے زاہر ہے یونین کانسل کی سیاست میں دو لوگ انٹرسٹ لیا کرتے تھے لیکن پھر وہی ایک اس میں سے ساتھ سوسرے سے لوگوں کا گروہ چن کے جیسے کہنا چاہیے آپ کی جو بیسک ڈیموکریسی کے میمبر کی صورت میں آتا تھا اور پھر وہ چنہ کرتے تھے تو وہ جو ایک ڈیموکریسی کا شیم سا بھی ہم نے قائم رکھا ہوا تھا اور اس کی مدد سے ہم نے ایک فوجی ڈیٹرینٹر کو صدر بھی بنا دیا تھا شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ فوجی جو ہیں اس میں بہت سارے وجہوں سے اس کو رومانٹسائز کرتے ہیں کہ ایک شیم سی ڈیموکریسی جو کسی فوجی سربارہ کے زیرے انتظام چل رہی ہو وہ بائیس خاندان جو پیدا ہوئے تھے وہ بائیس خاندان بھی اسی دس سال میں پیدا ہوئے تھے سارا وہ ڈیویلپ ہوگی اچھا اب یہ تو خیر ہمیں اس کو رومانٹسائز کرتے ہیں وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہے اس کے بعد پھر ہم جو اب آج کا زمانہ ہے یعنی کہ دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تھا ہم پھر ایک روشن خیار ایڈیٹر کے زمانے سے گزرے ہمیں خیال آیا دو ہزار میں کہ یہ تو گھر بڑ ہو گئی بلکہ ٹھیک ہے نا ہمیں واپس سکسٹیز پہ چلنا ہے لہٰذا ان کو الیمنیٹ کیا جائے ہم نے ان کو مارنا شروع کر دی اب اس وقت جو آج صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کو ایک کاؤنٹر نیریٹیف نہیں دیا جائے گا تب تک ان کے لیے ممکن نہیں ہے اس سارے مسئلے کا حل نکالنا یعنی کہ ظاہر ہے ان کی اسکری قوت کو کہتے ہیں ہم نے تباہ کر دیا ہم نے ان کو کنٹرول میں لے آئے اس وقت پاکستان میں کوئی اڈے نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہ بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے لیکن کاؤنٹر نیریٹیف اب مطلب کیا ہمیں پھر ویس کی یونیورسٹیو میں کاؤنٹر نیریٹیف تیار کرنا ہے جو کہ اپنے مدرسوں کے ذریعے اس کو رول آؤٹ کرنا ہے یا ہم خود اس پر کچھ سوچنا چاہتے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر شاید ہمارے لیے سوال یہی ہے کہ کیا صرف نیریٹیف کا بدل دینا مسائل حل کر سکتا ہے ہم بیانیاں بدلنے کے جو بات 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 کرتے ہیں بات 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 کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی سطح پر یہ سمجھا جانے لگا کہ بیانیاں بدلنا کو بیان بدلنے جیسے چیز ہوتی ہے کہ صبح کچھ اور کہا صرف وہ تو ہمارے ہاں مطلب ابن خان صاحب بھی روز بدل دیتے ہیں روز بدل دیتے ہیں آپ نے ایک پوری نسل کو ایک طویل عرصے چیز پڑھائی سکھائی اپنے اور صرف مدرسوں میں نہیں آپ کے عام سلکاری سکولوں میں اور لف کیوں دنے پچھتے چاریس سال میں نسلوں نے دو نسلوں نے زندگی گزاری اس کے ساتھ اگر اس کو آپ کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے اور یہ بھی کہ اگر ریاستوں سے کاؤنٹر کرنا چاہتی ہے لیے مطلب آپ کو ایسی سنسیرلی کوششیں کرنی چاہیئیں کہ جو کہ ابھی تک تو کم سے کم نظر نہیں آتی وہ جتنے لوگ جو بڑا شیلو سی مطلب کوششیں جو بھی ہوئی ہیں وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی سطح پر کسی روشن خیال ہمارے ہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ روشن خیالی بھی شاید نافذ کی جا سکتی ہے جس طرح ہم نے اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی اس طرح روشن خیالی ہم لوگوں کو دنڈے کے ذور پر روشن خیال بنا دیں گے روشن خیالی کا بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ملٹپل اپینینز کو اگزسٹ کرنے دیں لیکن جو اسلام کے نفاظ میں جو ہم یہ سارا بیانہ موجود وہ بھی گراس روٹ لیول سے ہی اوپر آیا ہے مدرسوں کے لیول سے دولپ ہوتا ہوا یعنی کہ آپ ایک بچے کو جو پانچ چھ سال کا وہاں اس میں آیا ہے اس کو آپ نے تربیت دینی شروع کی تو آج وہ مطلب کسی جگہ پہنچے اب آپ یہ سوچیں کہ آپ اس صورتحال میں دیکھیں کہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں آپ کا بحث مباحثات ٹیچرز کے لیکچرز یہاں کو اس لیول پر مونیٹرنگ آپ کی پہنچی بھی ہے کہ یہ گفتگو جو کی گئی یہ نظریہ اسلام کے خلاف تھی یہ گفتگو جو کی گئی یہ قومی مفاد کے خلاف تھی آپ اس پر جب پہنچے ہوئے ہیں تو آپ بحث کی گنجائش کہاں چھوڑا ہے کہ جہاں کوئی مختلف اپینین سامنے آئے گی تو پھر آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کہیں بلکل صبح اٹھو گے تو تمہیں روشن خیال ہونا چاہیے نہیں تو بہت مار پڑے گی تو وہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا بلکل روشن خیالی جو ہے وہ اس چیز کی جب کو آپ کو ذراست اس چیز کی زمانت دے دے کہ وہ میری جان کے لاغو نہیں ہوگی اور جو باقی لوگ میری جان کے لاغو ہونے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں بھی روکے گی اور اس کے بعد مجھے بھی اور مجھ سے اختلاف کرنے والے تمام لوگوں کو بھی اپنی 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 اپینین دینے کا اختیار دے گی اختیار ہوگا اس کے بعد لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ان کو کونسی اپینین زیادہ منطقی نظر آتی ہے کونسی اپینین میں زیادہ بہتری نظر آتی ہے کونسی اپینین زیادہ منطقی نظر آتی ہے یہ اسلام نہیں ہے اسلام میں جہاد کا ایک مقام ہے وہ ایک ٹائرنٹ کے خلاف مطلب ایک جدو جہد ہے چاہے اس میں سب سے بڑا ٹائرنٹ انسان کا اپنا نفس ہے سب سے مطلب وہ بڑی بات پھر اس کے بعد بادشاہ پھر تو وہ ایک ایک لیکن وہ ایک بڑا ہائی لیول سی بات ہے اس کی مطلب پقاعدہ ترویج اور اس پہ تحقیق اور ایک چیز بن کے سامنے آنا شاید ہمیں کسی ویسٹر نیوریٹی کی ضرورت پڑے اس معاملے میں بارال ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹیو ہونا ضروری ہے یہ ہم مانتے ہوں کہ ہم نے پہلے بھی اپنی جو بحث کی اس پہ یہ بات اسطہہ کر لی تھی کہ آرمی کو ڈس بینڈ کرنے کے لیے اس کو جس مطلب وجہ سے وہ لڑ رہا ہے جب تک اس کا ایک آلٹرنیٹ ریزن نہیں دیں گے پوسٹ سے باز نہیں ہے لیکن جی دوسرا بلکل جو امپورٹنٹ باز ہے نا کاؤنٹر نیریٹیو کے ہونے سے انکار نہیں ہونا نہیں چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کاؤنٹر نیریٹیو کے لیے گنجائش بھی پیدا کر رہے ہیں یا نہیں نہیں کر رہے ہیں اور آپ اگر کسی طرح کا اس کا نام آپ روزاری رکھ لیں اس کا نام آپ خروشن خیالی رکھ لیں اس کا نام آپ صورتحال یہ پیدا کیوئی ہے کہ اگر آپ پختون آئیڈنٹیٹی کی بات کرتے ہیں یا بلوش آئیڈنٹیٹی کی بات کرتے ہیں یا سندھی آئیڈنٹیٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ غدار ہیں جی آہ ٹھیک دوسری طرف آپ ماجر آئیڈنٹیٹی کو بھی شامل بہت بہت غدار ہیں جی آہ اب جہاں پر صورتحال یہ ہے وہاں پر آپ کے پاس لوگوں کو اکھٹا کرنے کی بیسز کیا ہیں کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستانی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سب آئیڈنٹیٹیز کو شن کریں کیا یہ سب ہمارا کلچر نہیں ہے کیا ہم اپنا نیریٹیو یہاں سے بلٹ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے تو ہمیں بنیادی طور پر جن چیزوں کو دیکھنے کی جن کی طرف سمجھو کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے ہم اپنا آلٹرنیٹیو پرامن بیانیاں ڈیویلپ کر سکتے ہیں ہم ابھی تک انہیں شن کر رہے ہیں ہم انہیں دبا رہے ہیں اور وہاں پر بھی ہم ایک جبر کی کیفیت میں مولی کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو ہم نے سیکنڈ الیمنٹ جو دیکھا وہ یہ تھا کہ اس کی جب تک کئی موشی آلٹرنیٹیو کیونکہ جنگ ایک کاربار کی شکل اختیار کر چکی بھی ہے باڈیز اویلیبل ہیں سیل ہو سکتی ہیں انہیں آپ کہیں پہ بم کے ساتھ باندھ کے اڑا سکتے ہیں لوگوں کو برباد کر سکتے ہیں ایک مطلب اور وہاں پہ پیسہ بھی آ رہا ہے ایک پورا نظام ہے وہ چل رہا ہے جب تک کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ سلوشن نہیں اویلیبل ہوتا تو آپ ان کو واپس بھیج دیں گے گھروں کو وہ پھر کسی اور گروپ سے جا کے مل جائیں گے اور چل پڑے بھی باتے ہیں پاریسر میں ہو یہی رہا ہے کہ ایک گروہ کے افراد آج ایک گروہ کے ہوتے ہیں اور کل دوسرے کے ہوتے ہیں اور پرسوں تیسرے کے ہوتے ہیں جترے بھی آپ کے مذہبی شدت پسند گروہ ہیں ان کے ذمیان بہت جیسے کہنا چاہیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر موف کرنے کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے پکڑی کا رنگ بدلتا ہے ایک فرد یہاں ہوتا ہے اور دوسرا وہاں ہوتا ہے اور تیسرا وہاں ہوتا ہے لیکن ایک گروہ سے دوسرے کے اندر موف کر جانا اور پھر واپس آ جانا اور ایک گروہ کا ٹوٹ کے دو گروہوں میں بن جانا اور اس کے کچھ میمبرز کا کچھ اور شاکر تیار کر لینا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے تو اکنامیک آوٹلٹ نہیں ہے آپ کے پاس کیونکہ آپ نے کوئی اور ان کے لیے اب آپ سالانہ پاکستان کے بارے میں گفچو کی جاتی ہے کہ پانچ سے چھے لاکھ مجھے ہیں وہ مدرسے کے طالبے میں پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اپنی معاشقہ جس سے وہ روٹی کما سکیں سوائے اس کے کہ یا وہ کہیں وزن اٹھا لیں وزن اٹھا لیں یا کہیں مسجد کھول کے بیٹھے جائیں جب آپ نے عالم بن گئے پھر تو بڑی مشکل ہوگی اب کتنی ایک مسجد پاکستان میں بن جائیں گی آپ ہر سال اگر پانچ لاکھ عالم کر دیں گے تو کتنے ایک حافظ ہمیں چاہیے یا کتنے ایک عالم امام مسجد ہمیں چاہیے اس وقت پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں یوت بہت بڑی ہے بہت بڑی یوت ہے اور اس بہت بڑی یوت کے اندر وہ فیکشن جو سکول نہیں جاتا جو کوئی ہنر نہیں سیکھ پاتا جو کسی مطلب جب اس کے پاس کوئی نہ کوئی معاشقی نظام چاہیے اس کو تو وہ کسی گروہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے جہاں سے اس کو کوئی نہ کوئی آمنی کا ذریعہ نظر آتا ہے وہ ایک بہت بڑا فیکشن ہے جب تک اس بڑے فیکشن کو کسی آلٹرنیٹ طریقے سے کسی ایکنومک ایکٹیوٹی کے ساتھ ایک پر امن ایکنومک ایکٹیوٹی ساتھ نہیں جوڑا جائے گا تو چاہے آپ کا بیانیاں کچھ بھی ہو یہ معاملات میجر فرق اس کے اندر نہیں آ پائے گا پھر یہ پتا ہے کہ جب آپ کسی ایک دفعہ وہ صرف شاید دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا بیانیاں یہ ہے اب ہم اس جہاد اس وجہ سے ہی لڑ رہے ہیں اب ہم کسی اور وجہ سے لڑ رہے ہیں ہم اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کی لڑ رہے ہیں لیکن اب حالکہ اب بھی ہم اسی معاملے میں پھسے ہوئے ہیں پھر یہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو ایک دفعہ نے ایک فرق کو بندوخ دے دی اور وہ بندوخ لے کر لڑنے چلا گیا تو پھر وہ بندوخ کا پکڑنا بھی آپ کی نفسیات میں تبدیلی جاتا ہے شامل ہو گیا تو وہ جو طاقت اس بندوخ کے اٹھانے کے ساتھ آتی ہے کہ کہاں میں ایک بے روزگار نوجوان تھا اور کہاں میں ایک پندرہ لوگوں کے گروہ کے ساتھ جاتا ہوں اور پورے شہر کے بازار آدھے شہر کے بازار بند کروا سکتا ہوں یہ دونوں بہت مختلف لیول ہیں بلکو صحیح تو یہ پاور جو ہے اس سے بھی لوگوں کو مطلب ریاست کا اتنا کنٹرول ہونا کہ وہ پندرہ لوگوں کے ذریعے شہر بند نہ ہونے سے یہ بھی بڑا ضروری ہے بڑا ضروری ہے سلمان بہت شکریہ گفت کو بہت اچھی رہی ناظرین ہم اس پروگرام کے اسلام تک پہنچ گئے ہم نے تجزیہ کیا جنگ کی نفسیات کا پھر اخوانستان کی جنگ کو بغور دیکھا پھر پاکستان اس کے ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے بارل ہم یہ دعا گو ہیں کہ کوئی ایک آلٹرنیٹ نیریٹیو اور ساتھ میں ایک آلٹرنیٹ معیشت پاکستان کے اندر پر اپنی شروع ہو کوئی سرکار کی طرف سے ہم کو ایسا انیشیٹیو تکھائی دے جو کہ سیریسلی اس میٹر کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کا احترام کرتے ہیں خدا حافظ موسیقی